اسلام علیکم ویلکم بیک ٹو مائی چینل اس ویڈیو ہمیں سٹیڈی لیکچے نمبر فوٹی ون اس سے پہلے ہم نے کیا کیا تھا ہم نے گرافز کو پڑھا تھا پھر ہم نے اس کے کچھ تھیورمز وغیرہ کی اب اس پہ ہم نے میٹرکز رپیزنٹیشن پڑھنی کہ گرافز کو میٹرکز میں کس طرح رپیزنٹ کیا جاتا ہے پہلے تو اس کی بارٹنز دیکھ لیں کہ کیوں ہیں ہم کیوں پڑھ رہے ہیں تو جو بھی گرافز ہمارے پاس ہوتے ہیں جو ہمیں کمپیوٹر میں سیف کرنا ہے تو ظاہر ہے ہم وہ گرافز کے ڈائیگرام کو سیف نہیں کر سکتے تو ہمیں اسے میٹرکز کے ذریعے رپیزنٹ کرنا ہوتا ہے اور ایک گرافز کو اگر ہمیں کمپیوٹر میں سٹوڑ کرنا ہے تو اس کو ہم نے میٹرکز کی فارم میں ہی لکھنا ہوگا اور میٹرکز کی ملے سے ہم بڑے بڑے گرافز کو بہت آسانی سے اس کو انیلائز کر سکتے ہیں اس کو پڑھ سکتے ہیں اس کی پروپرٹیز دیکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے تو یہ ساری امپورٹنس ہیں ایک گرافز کو میٹرکز میں رپیزنٹ کرنے کی ٹھیک ہے پہر ہے تو تھوڑا سا میٹرکز سامنے پڑھا ہوا ہے مجھے پتے آپ سب کو آتا ہوگا بٹ تھوڑے سا اس کے کانسٹ جو ہیں وہ دوبارہ سے اس کو پڑھنا ہے ایک دفعہ جانکہ اگر کسی کو بھول گیا ہے یا پھر جنہوں نے نہیں پڑھا ہوا تو وہ بھی پڑھ لیں سو سٹارٹ کرتے ہیں m into n matrix a over a set s is a rectangular area of elements arranged into rows and n columns ٹھیک ہے m into n matrix ہوتا ہے اس کو rows and columns میں arrange کیا ہوتا ہے ریکھیں یہ a 11 11 a 1 2 a i j a i n ٹھیک ہے a 2 1 2 2 2 2 j 2 n اس نے کیا ہوا ہے یہ کیا ہے یہ i throw ہے and this is jth column ٹھیک ہے یہ jth column ہے i throw ہے اچھا اس کو لکھتے کیسے ہیں it is written as a is equal to bracket a square bracket a i j اور m cross n ٹھیک ہے where m جو ہے یہ column cross column cross rows ٹھیک ہوں گیا اچھا آپ ایک example دیکھ لیں اس میں دیکھیں 4 2 minus 2 minus 3 اب اس کو a is a matrix 73 rows اب اس میں rows کتنی ہے 3 rows ہیں اور 4 columns اس میں دیکھیں یہ 1 2 3 4 columns ہے and 1 2 3 3 rows ہیں ہمار پاس ٹھیک ہے اب یہ کیا کہہ رہے ہیں کہ we call it a 3 by 4 matrix اس کو ہم 3 by 4 matrix کہتے ہیں ٹھیک ہے m جو ہے وہ rows and n columns row into column ہوتا ہے ٹھیک ہے row into column اچھا اور a matrix of size 3 by 4 we say that matrix having an order of 3 by 4 یہ بھی اس کو کہہ سکتے ہیں یہ آپ یاد رکھیں اس کو mcqs میں آ سکتے ہیں ٹھیک ہے اچھا یہ یاد رکھنا ہے کہ a 1 1 کیا ہے a 1 1 پہ کیا ہے a 1 1 والی position پہ 4 ہے آپ کیا کریں easily پہلے ان سب کو نمبر دیدیں 1 2 3 4 1 2 3 ٹھیک ہے تو آپ نے کیا کرنا ہے جو یہ first ڈالہ نمبر ہوتا ہے اس میں آپ نے row چیک کرنا ہوتا ہے ٹھیک ہے اور دوسرا جو نمبر ہوتا ہے اس کا column ہوتا ہے اس لئے تو a 1 ہے a 1 اور 1 4 آتا ہے اس میں a 2 1 ہے تو a 2 مطلب کیا چیک کرنا ہے row یا column a 2 1 ہے تو start میں کیا 2 ہے it means ہم 2 والے row میں چیک کریں گے ٹھیک ہے اب row میں کونسا column دیکھنا ہے 1 اب 2 اور 1 والا column یہ ہے تو ہمارے پاس نمبر کیا آگیا ہے that is equal to 2 اس طرح سے یہ سارے ہم نے دیکھنے ہوتے ہیں ٹھیک ہے اب square matrix دیکھ لیں square matrix کو matrix ہوتا ہے جس کی نمبر of rows and columns same ہوتے ہیں 1 2 3 4 1 2 3 4 ٹھیک ہے سارے سیم ہونے چاہیے the main diagonal of a consist of all interest اچھا یہ بھی mcqs میں آسکتا ہے کہ square matrix کا main diagonal اس کی انٹریس کے ہوتے ہیں a 1 1 a 2 2 a 3 3 a i i and a n اس طرح سے آتا ہے یہ اپنے یاد اکھنا ہے کہ diagonal square matrix میں ہوتا ہے اور ایسا cross میں ہوتا ہے اس کو diagonal کا جاتا ہے اب transpose of a matrix میں کیا ہوتا ہے جو روز ہوتے ہیں اس کو ہم کیا کر لیتے ہیں columns کی جگہ لیکھ لیتے ہیں columns کی جگہ روز کو لیکھ لیتے ہیں اس کو denote کیا جاتا ہے a subscribe ۔ ۔ ۔ رو بن گئی ہے اس کو ٹرانسپوز کہتے ہیں یہ والا کولم جو ہے یہ والا کولم اس کے نیچے ایک رو بن گئی ہے اچھا اگر میں روز اور کولم میں کنفیوز ہو جاؤ تو آپ مت ہوئی ہے کیونکہ مجھے روز اور کولمز کبھی کبھی میں کنفیوز ہو جاتے ہیں تو پڑھاتے میں اگر مسٹیک کر دو نا تو پلیز اس کو خود سٹ کر لی جائے گا سمجھ جائے گا کہ مسٹیک ہو گئی ہے اچھا اب یہاں پر ٹرانسپوز ہم دیکھیں ٹھیک ہے تو جو ہمارا جو ہماری رو ہے 420 وہ کیا بن جائے گا وہ کولم بن جائے گا اسی طرح سے مائنس 2 مائنس 37 بھی جو ہمارا کولم میں وہ کیا بن جائے گا وہ رو بن جائے گی ٹھیک ہے اچھا سیمیٹرک آپ دیکھ لیں سکوئر میٹرکس اے اے آئی جے آف سائز اے اینٹو 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 اس کو سیمیٹرک آپ کہتے ہیں اگر اس کا ٹرانسپوز ایکوز تو ا ہوں ٹھیک ہے اب اے کا ٹرانسپوز دیکھیں بلکل اوپوسٹ ہے بی کا ٹرانسپوز دیکھیں یہ جو ہمارا وہ ہے نا کولم ہے اس کو ہم ایک رو بن جائے گا پھر دوسرے کولم کو دوسرا رو بن جائے گا ٹھیک ہے اور پھر تیسرے کولم کو تیسرا رو بنا لے گا لیکن میٹرکس ہمارے پاس ابھی وہی رہے جو میٹرکس ہمارا ہے وہ سیمیٹرک ہے ٹھیک ہے اب بیٹرکس ملٹیپٹیکیشن کیسے کرتے ہیں ملٹیپٹیکیشن میں آپ کو بتا دیتی ہوں لیکن اس میں ہمارے پاس ایک ریمارک یہ ہے جو نمبر آف کولمز ہے اگر وہ نمبر آف روز کے ایکول نہیں ہے ٹھیک ہے تو ایٹ مینز کہ ملٹیپٹیکیشن جو ہے وہ ڈیفائنڈ نہیں ہے یا وہ پوسیبل نہیں ہے ٹھیک ہے اب اس کو ملٹیپلائے کیسے کرنا اس کو اگزامپل میں دیکھتے ہیں فائند پرڈکٹ اے بی اینڈ بی اے اف دو میٹرسز اب دو میٹرسز ہیں اس کے ہم نے پرڈکٹس فائند کرنے اے بی اور بی اے کے ٹھیک ہے اب دیکھیں یہاں پہ بھی کولمز ٹو ہے اور روز بھی ٹو ہے اٹمینز کہ نمبر سیم ہے تو ملٹیپٹیکیشن ہو سکتی ہے اے اینڈ اے بی کو ملٹیپٹیکیشن ہوں سکتی ہے اے اے بی کو ملٹیپٹیکی کریں گے تو یہ جو ون ہے ٹھیک ہے یہ جو ون ہے ٹھیک ہے یہ ادھر ملٹیپٹیکی ہو جائے گا ٹو سے پھر بیچ پہ کیا ہے گا پلس آئے گا پھر یہ جو تھری ہے یہ ملٹیپٹیکی ہو جائے گا ٹھیک ہے اس طرح سے کرنا ہے پھر دوسر نمبر کے لیے ون جو ہے وہ ملٹیپٹیکی ہوگا زیرو سے پلس تھری ملٹیپٹیکی ہوگا ملٹیپٹیکی ہو جائے گا ٹھیک ہے یہاں پہ تھوڑی سی میسٹیک ہے اس کاپ سہی کام ہے ٹھیک ہے یہ سکس نہیں یہ ملٹیپٹیکی ہو جائے گا اسی طرح سے 1 into minus 4 plus 3 into 6 ٹھیک ہے اب میں جو دیکھنے 2 into 2 plus 1 minus 1 into 3 اسی طرح سے 2 into 0 plus minus 1 into minus 2 ٹھیک ہے اس طرح سے minus 1 nae sorry 2 into minus 4 4 and minus minus 2 into 6 یہاں پہ minus 1 into 6 آنا چاہیے ٹھیک ہے اور اس کو solve کریں گے تو یہ ملٹیپٹیکی ہوگا ہے اے سے ٹھیک ہے ٹھیک ہے تو یہ ٹرانسکورز ہمارا کیا ہے پہر ہم ٹرانسکورز بنا لیتے ہیں آپ دونوں کو ملٹیپلائی کرتے ہیں دیکھیں 1 1s are 1 plus 2 2s are 4 plus 0 0s are 0 ٹھیک ہے اسی طرح سے دیکھیں 1 اب یہ بلا رو اور یہ بلا کوئلن ٹھیک ہے 1 3s are 3 2 minus 1 1 3s are 3 and 2 ٹھیک ہے 1 1s are 1 ہو گیا 2 2s are 4 ہو گیا and 0 0s are 0 ہو گیا ٹھیک ہے دوسرے کے لیے ہم نے کیا کرنا ہے 1 3s are 3 2 and minus 1 minus 2 ہو گیا 0 and 4 0 ہو گیا اسی طرح سے next allah 3 into 1 3 minus 1 into minus 2 minus 2 and 4 into 0 0 ہو گیا ٹھیک اب یہ والی رو اور یہ والا کولم ٹھیک ہو گیا یہ آ جائے گا 3 into 3 9 minus 1 into minus 1 plus 1 and 4 4s are 16 اس کو solve کریں گے تمہارا پر 3 matrix آ جائے گا ٹھیک ہے اس والی ملٹیپکیشن کو پھر آپ رو خود کریں اب adjacency matrix پھر آپ رو خود کریں گے adjacency matrix کیا ہوتا ہے جی بیا graph with ordered vertices v1 v2 vn adjacency matrix is the matrix a a i j over the set of non-negative integers non-negative integers matrix such that a i j is the number of edges connecting v i and v j a j k the number of edges connecting v i and v j for all i j is equal to up to n or the adjacency matrix say that a j is also defined as a i j मे ab adjacency matrix دیکھ لیں कि اس کا क्या मतलब है adjacency matrix मे क्या होता है हम करते number of edges j को v i v j को correct करते है और i j ko 1 to up to or the set of non negative integers got that ठीक है अब adjacency matrix मे इसको define कैसे कर सकते 1 और 0 1 कब आएगा if v i and v j is an edge of g अगर v i or v j edge है तो one आएगा और edge नहीं है तो 0 थीक अब देखे नीचे graph बना इसका adjacency matrix बना आप को समझ आएगा पहले तो आप आप ने क्या करना है पहले एक हम ने अच्छ तो एक matrix बना लिया थीक है अब इस matrix में इस graph को देखके values पुट करनी ठीक है अब यह हमारे पस V1 V1 यह V1 पर लूप नहीं तो V1 V1 के 0 आजाएगा ठीक है अब क्या यह connected है ठीक है अब बात ओरे V1 V4 की आप देखे V1 V4 कही पर connected है V1 और V4 जो है वो ह H connected है तो हम यहा पर 1 लख रहे है अब देखे V2 V1 हम देख रहे अब V2 V1 connected है नही है तो वहा पर क्या लखे जीरो अब V2 और V2 देखे connected है V2 V2 पर कोई लूप नही है अगर कोई लूप होता तो हम कहते connected है इसलिए भी 0 गया अब V2 V3 को 0 लेखे अब V3 V3 V1 V3 V1 देखे V3 V1 में है एक edge है तो अब हम इसको क्या करते 1 करते ठीक है इसी तरह से आगे देखे V3 and V2 V3 and V2 V3 and V2 कितने edges बन रहे है तो तो V3 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 में 0 आएगा अब V3 V4 V3 V4 से connected है नहीं तो यहाँ पर V4 V1 हम नहीं तो V4 V1 क्या है edge 1 ठीक है और आगे कह रही है V4 V2 V4 V2 क्या आता V4 V2 connected ही यहाँ पर V1 लिखा वे V1 क्यों लिखा वे किसी को पता है जी क्योंके यहाँ पर V4 पर एक लूप बना ठीक है इस तरह से आमने adjacency matrix बना नोट नोट जिरो इंट्रिक्स अलोंग अब क्या करने फाइंड ग्राफ उफ डाट है फॉल इंट्रिक्स मेर्ट्रिक्स अब हमने ग्राफ बनाने जिसके adjacency matrix हमे given है तो सबसे पहले हम क्या करेंग हम ने जो matrix हमे दिया उसको लेबल कर देने V1 V2 V3 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 लेबल कर देना ठीक है फिर हमने क्या करना है फिर हमने बनाने है तीन वर्टेस बनाने ठीक है इसको मैंने V1 कह दिया यह V2 हो गया और यह जो है यह V3 हो लूप है तो एक हो गया और यह दो लिखा और V1 V3 में कोई करेक्शन नहीं तो उसको हम छोड़ देते है V2 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 V1 में करेक्शन है वह अल्रेड़ आमने रह कर लिए V2 V2 क्या 1 V2 V2 1 इत मींज के V2 पर क्या हमारे पास एक लूप बना अच्छा और अब V3 जो है V3 V3 एन V3 लूप तो V3 पर भी हम क्या बना दे भी लूप बना दे अब डिरेक्ट جو بھی ہم بتا رہے ہیں جو ایجز ہم بتا رہے ہیں ان کے جو ایجز ہیں وہ ڈائریکٹڈ ہوں گے اچھا آپ ایکزامپل دیکھ لیں آف دا ڈائرگرام میں دیکھیں یہ ہمارے پاس کیا ہے یہ ڈائریکٹڈ گراف ہے اس میں دیکھیں سارے جو ہیں ایروز بنائے ہوئے ٹھیک ہے اب ایجز ہنسی میٹرکس آف آ ڈائریکٹڈ گراف کے ایجز ہنسی میٹرکس کیسے ہوگا ٹھیک ہے وہی سارا کچھ ہے ڈائریکٹڈ گراف ایجز ہنسی میٹرکس اس کا جسے کو دیکھیں جیسے ہم نے پچھلے والا بنائے تھا اسی میتھر سے بنائے ہیں افائین ڈائریکٹڈ گراف حاصل دیکھنے میٹرکس ہمیں ایک دیا ہوئے اس پہلے ہم نے کیا کرنا ہے گراف فائند کرنے پہلے تو کیا کریں گے میٹرکس بنا کے اس کو ہم نیم دے دیں گے ٹھیک ہے پھر ہم نے کیا کرنا ہے پھر ہم نے ایک خریف ٹرسپونڈنگ ڈائریکٹڈ گراف بنانا ٹھیک ہے پہلے ہمارے پاس دیکھنے کے بنتے کتنے ہیں 1 2 3 4 بن رہے ہیں اب 1 1 میں جو ہے یہ دیکھیں 1 ہے یہ وی 2 ہے 1 میں نے آپ کو draw کر کے دے دیا یہ آپ نے خود draw کرنا ہے ٹھیک ہے اور 1 وی 4 ہے تو ہم نے کیا کرنا ہے اگر وی 1 پہ انہوں نے 1 لکھا ہے it means کہ وی 1 پہ ایک loop ہے اچھا پھر کہہ رہے ہیں وی 3 وی 1 وی 3 پہ ہے it means کہ وی 1 کو ہم نے وی 3 کے ساتھ کیا کر دینا ہے وی 3 کے ساتھ جوائن کر دینا ہے اب کیا کریں وی 1 وی 4 پہ 2 ہیں it means کہ وی 1 وی 4 کو ہم کیا کر دیں گے اس کو ہمیں ایک loop بنا دیں گے اس طرح سے وی 2 میں دیکھیں وی 2 وی 3 کنیکٹڈ ہیں وی 2 وی 3 کنیکٹڈ ہیں پھر کہہ رہے وی 3 جو ہے وہ وی 2 سا کنیکٹڈ ہے 2 ٹائمز وی 3 جو ہے وہ 2 سا کنیکٹڈ ہے 2 ٹائمز ایک یہ ہو گیا ایک یہ ہو گیا ایرو آپ ساتھ لگاتے ہو جائے آپ بہت ٹائم لگے کو مجھا در میں لگا ہوں گی تو اور وی 3 وی 4 جو ہے 1 ہے تو اس کا بھی لگ جائے گا اس طرح سے اب ڈراؤ کریں گے تو ہمارے پاس گراف آ جاتا ہے ٹھیک ہے اب تھیورم کیا ہے جی بھی آگراف with vertices v1 v2 vm and a z z six matrix then for each positive integer the ہے j into the number of fox of length اچھا پرولم ہمارے پاس ہیں یہ بس اسی گراف کا بتا رہے ہیں ٹھیک ہے 1 1 2 1 0 1 2 1 0 اب یہ جیسے سی میٹرک سے گراف کا جس کے بٹیسز v1 v2 v3 ہیں find the number of walks of length 2 from v2 to v3 and number of walks of length 3 from v1 to v2 تو walks ہم نے find کرنے length 2 کے تو ہم کیا کریں گے a کو a سے multiply کر دیں گے تو یہ ہمارے پاس کیا گیا walk 2 آ گیا اب v2 to v3 ہم نے دیکھنا ہے تو v2 to v3 ہم جہا کریں گے a square میں v2 to v3 ہمارے پاس ہے 2 3 ٹھیک ہے 2 3 مطلب یہ 2 and یہ 3 تو اس کا کیا آ رہا ہے number کیا آ رہا ہے 2 آ رہا ہے ٹھیک ہے اب یہ کہہ رہے ہیں کہ 3 walks کے لیے the number of walks of length 3 and v1 to v3 اب v1 to v3 ہم نے دیکھنا ہے walk 3 میں it means a square اور ہم پھر سے a سے multiply کریں گے اور ہم نے کیا دیکھنا ہے ہم نے دیکھنا ہے number of walks of length 3 from v1 to v3 یہ ہمارا v1 کر ہو ہے ٹھیک ہے اور یہ v3 ہو گیا تو یہ کیا گیا ہمارے پاس 15 ٹھیک ہے اچھا آپ کہہ رہے number of walks of length from v1 to v3 entering at 1 3 of a cube is equal to 15 a walk from v2 to v3 by visual inspection of graph visual inspection اگر کریں گے تو یہ ہم نے graph بنائے لیا ٹھیک ہے اور in part a two walks of length 2 from v2 to v3 are v2 اب v2 سے v3 جو ہمارے پاس 2 walks بنائے پھر ورث ورث ω ڈال و wheels جس اب oli لس غ ہمارے پاس کتنے ہیں 1 2 3 4 4 ورٹس 4 ورٹسس 1 2 3 4 یہ ریکھیں 1 2 3 & 4 اب ہم نے کیا کرنا ہے اب ہمیں کہہ رہے ہیں V1 E1 ٹھیک ہے V1 سے جو ہے V1 ایک لائن گئی ہے & E3 V1 E3 V1 E3 مطلب ایک اور لائن گئی ہے E3 کی اور ایک اور لائن گئی ہے E1 کی ٹھیک ہے اب کہہ رہے ہیں V2 میں کیا ہے V2 E4 & V1 E5 اب E4 اور E5 V2 میں کیا ہے V2 میں E4 ہے V2 میں E4 ہے اور اس کے علاوہ کیا ہے V5 ہے اس کو ذرا اچھا تو یہاں پہ دیکھنے اس کو دوبارہ دیکھتے ہیں کہ جو ہمارے پاس ایجز ہے نا اس فل رو کو ہم نے دیکھنا ہے ٹھیک ہے یہ سوری کولم کو ہم نے چک کرنا ہے پوری کولم کو چک کرنا ہے اب E1 کا جو کولم ہے اس میں ایک تو V1 پہ 1 ہے اور ایک V4 پہ 1 ہے ایجز ہے ایجز ہے ایجز ہے ایجز ہے ایجز ہے ایجز ہے ملٹیپل ایجز ہے ایجز ہے وہ ملٹیپل ایجز ہے آپ پتہ کیسے لگے چونکہ اس کے جو دونوں کولمز ہیں E4 اور E5 کے وہ بلکل سیم ہیں اسے ہمیں پتہ چلے کر کہ یہ ملٹیپل ایجز ہیں اور جہاں پہ اب ہوا کیا ہے استعمال واحد اب ٹی اللہ حافظ موسیقی